ضرورت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا ساتھ خوش نصیبوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان میں کا ایک وہ بھی شخص ہوگا وہ مرد ہوگا وہ عورت ہوگی جو کسی مرد نے کسی حسین عورت کو تنہائی میں زنا کی دعوت دی ہو اور وہ عورت اللہ سے ڈرنے والی یہ کہہ کر زنا کو انکار کر دے انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں میں یہ زنا نہیں کر سکتی میں یہ گندگی کا کام نہیں کر سکتی چاہے وہ کماری بہن ہو یا شادی شدہ بہن ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ جملہ کہہ دے انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں یہ برائی نہیں کر سکتی یا کوئی حسین عورت کسی مرد کو زنا کی دعوت دے اور وہ مرد یہ کہہ دے انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ملک مصر نے یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی یوسف علیہ السلام یہی بولے تھے انی اقاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا اللہ اکبر یہ ادا میرے رب کو اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے اللہ کہتا ہے میری بندی تیرے اس ادا سے خوش ہو کر میرے عرش کے سائے میں میں تجھے جگہ دوں گا تنہائی میں بھی مستدر زنا مت کر اور ہم سمجھتے ہیں کسی مرد کے ساتھ کوئی عورت یا کسی عورت کے ساتھ کوئی مرد سیکس کرنے پر ہی زنا ہوتا ہے نہیں اللہ کے نبی کہتے انسان کی دو آنکھیں زنا کرتی ہیں دو ہاتھ زنا کرتے ہیں دو آنکھ کان زنا کرتے ہیں دو پہر زنا کرتے ہیں صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی آنکھ کان ہاتھ پیر یہ کسی زنا کرتے ہیں نبی نے کہا گندی گندی بلو فلی میں دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے نہ محرم عورتوں کو مرد عورتوں کو دیکھنا عورتیں مردوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے نہ محرموں کو چھونا ان کو ناجائز طریقے سے پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا ہے اور ہم جو موبائل سے ویب سائٹ چلاتے ہیں واتس اپ میں کسی غیر محرم مردوں کے ساتھ چاٹنگ کرتی ہیں کسی نامحرموں کو میسیج فاریوڑ کرتی ہیں یہ ہماری انگلیاں زنا کرتی ہیں ہمارے ہاتھ زنا کرتے ہیں زنا کی جانب چل کر جانا پیر زنا کرتے ہیں میری بہن تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرا کرو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو اور نامحرموں کے ساتھ گھنٹے گھنٹوں تک لو افیر کرنا عشق و بازیہ کرنا اور عاشق و معشق کے بہانے سے باتیں کرنا یہ کانوں کا زنا ہے ہاتھ کا زنا کان کا زنا پیر کا زنا آنکھ کا زنا سب سے بڑا زنا شرمگاہ کا زنا ان تمام زناوں سے بچیے میری بہنوں کیونکہ یہ تمام زنا تمہیں جہنم میں لے ڈوبیں گی اللہ یہی کہتا ہے والخاشعین والخاشعات تنہائی میں ڈرنے والے مرد تنہائی میں ڈرنے والی عورتیں جنت میں جائیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ڈرنے والے مرد